بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل سمندری طوفان بپر جوہے کے خوفناک اثرات ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں گیارہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں طوفان کی رفتار اس وقت تیز ہیں اور سندھ کے قریب پہنچ گیا ہے رات گئے کراچی سے جو ٹکرائے گا اور اثرات جو ہیں اس کے آج رات سے شدت اختیار کر جائیں گے بپر جوہے سے نمیٹنے کے لیے پاک فوج کے تازہ دم دستے جو ہیں وہ تائینات کر دیا گا ہے نوے ہزار میں سے صرف نو ہزار افراد اس وقت تک محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے ہیں باقی کی جان کو بڑا خطرہ ہے آپ سب کو بتے جی سمندری طوفان بپر جوہے کا کراچی سے فاصلہ اب مزید کم ہو چکا ہے کل رات اس نے رخ چینج کر دیا تھا جس کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ اب دوبارہ پلٹ کے واپس نہیں آئے گا لیکن ایک بار پھر سے اس کی شدت تیز ہو گئی ہے اور یہ واپس آ چکا ہے اس کی شدت ہر گزرتے ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے طوفان کے مرکز میں ہواوں کے جھکٹ جو ہے وہ 180 کلومیٹر پی گھنٹہ کی رفتار کو چھو رہے ہیں اور ہر طرف جو ہے تغیانی کا جو ہے شدید تغیانی آ سکتی ہے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ بھارت میں اور پاکستان میں یہ دو ممالک ایسے ہیں جہاں پر آس صبح جو ہے وہ زلزلہ بھی آیا ہے اور اس کے بعد یہ جو بپر جو ہے یہ طوفان کا خطرہ جو ہے ان دو ممالک میں ہے اور دولوں ممالک جو ہے فائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صبح سے ہم فوٹیجز دیکھ رہے ہیں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انڈیا کی بھی گجرات کی ممبئی کی اور مختلف جگہوں کی کراچی کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کراچی سے منسلک جگہیں ہیں جہاں پر اس کی خطشات ہیں کہ یہ بڑی شدت اختیار کرے گا تو صبح سے ویڈیوز اور کلپس ہم دیکھ رہے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا خوفناک قسم کا طوفان ہے جس سے بچنے کیلئے جو ہے انڈیا بھی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان بھی کوششوں میں لگا ہوا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بارشوں کا سلسلہ پورے پاکستان میں اب شروع ہو چکا ہے کراچی اور ہیدر آباد میں چودہ سے سولہ جون کی درمیان آندھی اور گرد چمک کے ساتھ جو ہے موسلہ دھار بارش متوقع ہے جبکہ اس دوران جو ہے اٹنڈو محمد خان اٹنڈو اللہ جار اور میر پر خاص میں بھی بارش کا امکان ہے جہاں پر آندھی جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے ہب اور لسپیلا میں بھی جو ہے وہ گرد آلود ہمائیں اور بارشیں جو ہیں وہ ہوں گی اور تیز ہمائیں کمزور عمارتیں ہیں وہاں پر کچھے مکانات اس کو شدید اقصان پر جائے جا سکتا ان کو کہا گیا ہے کہ آپ وہ اپنی گھر کو چھوڑ دیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بھارت میں بھی سمندری طوفان جو بھی پر جو ہے اس کے خوفناک اثرات اس وقت ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں مختلف واقعات میں بھارت میں گیارہ افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہاتھ چکے ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ممبئی میں چار نوجوان ڈوب گئے ہیں اور بار بار منع کیا جا رہا ہے بار بار منع کیا جا رہا ہے پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی لیکن میں کہتی ہوں کہ افرین ہے ان لوگوں کی بغیرتی کی کہ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ان لوگوں کو لگ رہا ہے یہ شگل ہے ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک عام سا طوفان ہے بڑی تعداحت میں لوگ سمندر پر پہنچے ہوئے تھے نہ صرف انڈیا میں پاکستان میں بھی کراچی میں بڑی تعداحت میں لوگ پہنچے ہوئے تھے جتنی کوشش کی جا سکتی ہے گورنمنٹ کی وہ ان کو کوشش کر رہی ہے کہ ہم روکیں لیکن ہماری گورنمنٹ کے اگر ہم بات کریں ان کا پورا زور جو ہے اس وقت لہور میں عمران خان کے اوپر ہے ان کو بھول گیا ہے کہ جی سمندری یا قدرتی آفاظ انیمٹنے کے لئے بھی ہم نے کچھ کرنا ہے عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن پھر انہوں نے بیٹھ کر مشابرت کی اور انہوں نے سوچا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہیڈلائن بنانی ہے کچھ ہماری جو بڑے خبروں کے چینلز ہیں بلکہ پاکستان کے سارے چینلز ہیں خبر یہ بنانی ہے کہ جی بپر جو ہے خوفناک طریقے سے جو ہے وہ کراچی میں داخل ہوا جتنا بھی نقصان ہوا سارا کسارا جو کرادیڈ ہے عمران خان کو جاتا ہے عمران خان کی وجہ سے جو ہے نقصان ہوا ہے عمران خان پر ایف آئی آر کاٹ دی جائے گی اس کے بعد جو زلزلہ آیا ہے ٹھیک ہے اس کی ایف آئی آر بھی عمران خان پر کاٹنے کی انہوں نے تیاری کر لیا اگر اپنے ہوم وقت کی بات کروں تو ان کا کوئی اپنا ہوم وقت نہیں ہے ان کی کوشش کیا ہے کہ جی بس ہم عمران خان پر لگے رہے ہیں عمران خان کی گیمیں ڈالتے رہے اور عمران خان پر ساری چیزیں ڈالتے ہیں سلمان احمد بڑا پیارا ٹویٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ سنگر ہیں وہ کہتے ہیں جی کراچی میں سمندری طوفان کا خدشہ ہے عمران خان کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا ذرائع کے مطابق عمران خان نے ماضی میں اپنے جلسوں کو سنامی کا نام دے کر طوفان کی راہ ہموار کی تھی کیا بڑی بات کی ہے سلمان احمد صاحب نے ٹویٹ کیا بڑا سا بدس اور یہی بات ہونی ہے اس وقت جی آپ کو دیکھیں نوے ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آباد ہے لیکن صرف و صرف نوہ ہزار کی نقل مکانی ہوئی ہے آج میں دیکھ رہی تھی ہماری بہت سینئر اداکارہ ہیں کسی تعرف کی محتاج بھی نہیں ہے وہ اپنے ڈیفنس کے اندر اپنی بالکنی میں بیٹھے ہوئی تھی جہاں سے سمندر کا نظرہ نظر آ رہا تھا اور جیو وغیرہ نے بھی ان کے اس کلپ کو چلائے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی یوٹیوبرز آپ کو غلط ویڈیوز دکھا رہے ہیں یوٹیوبرز آپ کو غلط بات بتا رہے ہیں ایسی کوئی سچا ہی نہیں ہے میں یہاں پر ہوں ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں اور نیچے انہوں نے دکھایا کہ وارٹر پمپس بھی موجود ہیں کہ اگر پانی آتا ہے تو اس کو نکال لیا جائے گا انہوں نے اپنا الیج کلاس کا گھر الیج کلاس کی سوسائٹی دکھا کر جو ہے وہ بتایا ہے کہ باقی جو چیف میٹ بتا رہے ہیں دو دن سے جتنی بھی پیشنگوئیاں کی جا رہ ہیں یوٹیوبرز بتا رہے ہیں ٹی وی پر دکھا رہے ہیں ان کے مطابق سب کچھ غلط ہے صحیح صرف وہ ہے کہ وہ اپنی ڈیفنس کی بالکنی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہر طرح سے جو ہے ان کی سوسائٹی میں جتنے پیسے دیے جاتے ہیں اس کے انتظامات بہت اچھے انداز میں کیے گئے ہیں اگر وہاں سے ہم نکل کر باقی جگہوں کی بات کریں تو کراچی میں بہت جگہیں ایسی ہیں جہاں پر قسم پرسی کی حالت ہے جو سمندر کے پاس کی آبادی ہیں وہاں پر جو نہ ا بہتنی بڑی گیٹڈ سوسائٹیز ہیں نہ وہاں پر ڈیفنس ہے نہ وہاں پر پمپس کے ساتھ لوگ نیچے کھڑے ہوئے کہ پانی اگر آ جاتا ہے سمندر کا تو اس کو جو ہے وہ اس کو نکال دیں گے انہوں نے دکھایا ہے محترمہ نے جو کہ ایک بڑی اداکار ہے پاکستان کی کہ دیکھیں لوگ نومل انداز میں واک کر رہے ہیں تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر معاملات خراب ہیں وہاں تو معاملات بہت خراب ہیں اندیا میں لوگ جو ہیں ان کی امواد ہو رہی ہے پاکستان میں جو ہے مختلف جگہ پر جہاں پر چھوٹی جگہیں ہیں وہاں پر ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی چیز نہیں کی یعنی کہ اتنے دن سے شور مچ رہا تھا کہ خدا کے لیے یہ طوفان یہاں پر آ سکتا ہے آپ معاملات کو دیکھیں لیکن امیروں کی سوسائٹیز کو نکال کر اگر غریب کی بات کریں تو اس ملک میں تو کبھی غریب کے بارے میں سوچا ہی نہیں گیا غریب کیا یہاں پر کیڑے مکوڑے سے بہتر ہے تو غریب کے بارے میں نہ سوچا جاتا ہے نہ ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے اب جی ہوائیں اس وقت تیز ہیں ایٹی سے ہنڈر اور کبھی ونٹوینٹی جو کلومیٹر فی گھنٹا چل رہی ہیں کراچی ہیدراباد میں چوتہ سے سولہ جون کے درمیان جو ہے وہ آندھی اور گرچمہ کے ساتھ موسرہ دھر بارش بھی ہوگی ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مٹی کی ہوائیں چل رہی ہیں لوگوں کو بار بار سمجھا رہے ہیں ہم اپنے گھروں میں رہے بے وقت جو ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹرابلنگ کرنے سے کچھ نقصال نہیں ہوتا تو ٹرابلنگ نہ کریں گھروں پہ رہیں سمندر سے دور رہیں اپنے پیاروں کی جو نقل مکانی کریں مدد کریں جس کے گھر کچھے ہیں وہ کہیں اور شفٹ ہو جائیں مسجدوں میں شفٹ ہو جائیں تو تفان جو ہے یہ بہت ہی خوفناک قسم کا تفان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ایسا بڑا کچھ ہے ٹھیک ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پہلے انسان کو بچ جانا چاہیے بعد میں رونے سے بہتر ہے اس وقت جی دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر کے سی ویو روڈ کو � بند کر دیا گیا ہے پاک فوج کے تازہ دم دستے جو ہے وہ سمندری تفان میپر جو ایسے رمیٹنے کے لیے تائینات کر دیا گیا ہے اور وہ ریسکیو آپریشنز میں جو باقی لوگ ہیں وہ بھی مدد کر رہے ہیں مجبوری طور پر تھٹا سجابر اور بدین کے سائلی علاقے کو تقریباً نوے ہزار شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے ابھی صرف نو ہزار کو کیا گیا ہے کراچی میں چالی سے زائد امارتوں کو خطرات کے پیش نظر جو ہے فوری طور پر ان خلا کے لیے شناخت کی گئی ہے اور ہر طرح سے نقصانات سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پاک فوج صفحے اول میں کھڑی ہے اور بھرپور کام کر رہی ہے کاغزوں میں جی پچاس ہزار شہری محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں لیکن جو ہم نے ریپورٹر سے آن گراؤن وہاں پر موجود ہے ان سے بات کی ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوسری طرح بلوچستان کے سائلی علاقے میں جو ہے وہاں پر گھروں کے اندر پانی داخل ہو رہے ہیں لوگ وہاں پر بہت زیادہ پریش محشان ہیں کافی زیادہ پرابلمز ہیں پاکستان اس وقت قدرتی آفات کی ضد میں ہے آج پاکستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے کہے ہیں اس کے بعد یہ تفان آیا سمندری تفان اس کے بعد آندھی تفان چل رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین زمامین اور اتیاط بہتر ہے اتیاط بہتر ہے آپ بعد میں بھی گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں سمندر پر بعد میں بھی وک کر سکتے ہیں ابھی سب سے زیادہ پریورٹی یہ ہے کہ اپنی اور اپنی پی موسیقی